ڈراما سیکر میں کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار زید اپنی بہن کا گھر بجانے کی وجہ سے ولیمے میں آ جاتا ہے مباشرہ زید کو دیکھ کر بہنتہا خوش ہوتی ہے زید سب لوگوں کے سامنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تصویریں کچھواتا ہے مباشرہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ زید اس کے آگے جھگ گیا ہے لیکن یہ مباشرہ کی بھول ہوتی ہے کیونکہ وہ ولیمے میں صرف آئیرہ بے اور اپنی بہن کشمالہ کے کہنے پر آتا ہے تاکہ کشمالہ کا گھر بھی خراب نہ ہو اور آئیرہ کی بات بھی رہ جائے آئیرہ نے یہ سب کچھ اس کے والد کے کہنے پر کیا تھا ادھر مزید کے والد اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی شادی کو ایک موقع اور دینا وڑے گا ورنہ تمہاری بہن کا گھر خراب ہو جائے گا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیرہ اپنے بھائی کے کڈنیپ ہونے کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہوتی ہے زید کو کسی طرح سے پتا چل جاتا ہے کہ آئیرہ کے بھائی کو کڈنیپ کروایا ہے اس کے والد نے وہ سیدھا آئیرہ کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا آئیرہ کہتی ہے کہ میں کیا کرتی ہاں میں ہوں جھوٹی لیکن میں مجبور تھی آخر کار وہ کہہ دی ہے کہ زید تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میرے بھائی جو ہے مر جائے گا زید آئیرہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسی رات آئیرہ کا بھائی بھی گھر آ جاتا ہے زید کے والد اس کو گھر واپس اپنے آدمیوں کے ہمراہ بھیجتے ہیں لیکن وہ بیچارہ بے ہوش ہوتا ہے آئیرہ بھاگتی ہوئی اپنے بھائی کی طرف لپکتی ہے اور بہت پریشان ہو جاتی اپنی بھائی کی یہ حالت دیکھ کر دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے کہ زید کے والی جو ہے مباشرہ سے کہتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئیرہ کے جنگل سے جو ہے زید کو چھڑا کر ہی تمہیں پورا واپس کروں گا مباشرہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں اس دن کا انتظار کروں گی تمہاری وجہ سے میرے ڈیڈ جو ہے کریمنٹ بن چکے ہیں تمہیں خوش رکھنے کی وجہ سے وہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو سب کچھ غلط ہے زید جو ہے مباشرہ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا مباشرہ زید سے کہتی ہے کہ آخر کار تم اس سے بات کیوں نہیں کر رہے زید کہتا ہے کہ صبح صبح مجھ سے بات کرنا جو ہے مجھے پسند نہیں ہے آخر تم چھو کیوں نہیں ہوتی مباشرہ کا بولنا بھی اس کو پسند نہیں آتا تو مباشرہ کے پاس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے مباشرہ اپنے والد کو فون کرتی ہے اور چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ زید کو سمجھا دیں میں اب اور مزید برداشت نہیں کر سکتی میری برداشت سے اب باہر ہو چکا ہے مبشرہ کے والد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا یہ تمہارا ہی گھر ہے تم واپس آجاؤ تمہاری اپنی چوائز ہے پھر لوگوں کو تم ہی جواب کر دینا اور انہی کو تم فیس کرنا ادھر مبشرہ جو ہے بیچاری سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر کار وہ کیا کرے محب کا کہاں سچ ہو جائے گا آخر کار وہ پریشان ہو کر وہیں بیٹھ جاتی ہے اور دل میں تہیہ کر لیتی ہے کہ وہ زیاد کے ساتھ اس زندگی کو اس شادی کو نباہ کر دکھائے گی